پریز ڈالورڈ میں پاسٹر آشش مسیح بار پھر سے آپ سبی کے بیچ میں پرمیشر دو بچھن کو لے کر آیا ہوں میرے پی آج میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اور میں ہمیں کیا لگتا ہے آپ کیا سوچتے ہیں کہ آپ کس وجہ سے پرمیشر کو رجھا سکتے ہیں کیسے آپ پرمیشر سے مانگ سکتے ہیں کیسے میں پرمیشر سے مانگ سکتا ہوں یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کاموں کی وجہ سے یا میرے کاموں کی وجہ سے جو کچھ بھی آج ہم نے پرابط کیا ہے وہ ہمیں ہمارے کاموں کی وجہ سے ملا ہے یا ہم بہت اچھے ہیں اس لئے ہمیں ملا ہے یا ہم اس چیز کو ڈیزرو کرتے تھے اس لئے ہمیں ملا ہے تو وہ کا وچن کیا کہتا ہے میرے پریو اس پر ہم تھوڑا گوھر کریں گے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایفیس یہ اس کا دو ادھیا ہے اس کا پانچ اور ہر ہر وچن ہم پڑھیں یہاں پر لکھا ہے جب ہم اپنا دو کی کارن مرے ہوئے تھے تو ہم مسیح کے ساتھ جلایا گیا کیونکہ وشواس کے دوارہ انگرہی سے تمہارا ادھار ہوا ہے اور یہ تمہاری اور سے نہیں ورن پرمیشور کا دان ہے ایمین آپ سمجھ پا رہے ہیں میں آپ سے کیا کہنا چاہ رہا ہوں پرمیشور آپ سے بات کرنا چاہتا ہے میرے پریو اگر آپ سٹھگل کر رہے ہیں آج بھی آپ کو لگتا ہے میں نے بہت پراتنائی کیا میں نے بہت اپواس کیا میں نے بہت پریاس کیا پویتر جیون جیا پرمیشور کے ساتھ اماندار رہا رہی سارے کام میں نے ایسے سوچے لیکن اس کے بعد بھی مجھے کیوں پرتفل نہیں مل رہا ہے کیوں میں نہیں کر پا رہا ہوں یا نہیں کر پا رہا ہوں میرے پریوک کے والے ایک ہی وعد ہے آپ خود سوچیں نہ اگر آپ جو پرمیشور کے پاس آئے یہ بھی آپ ڈیزرم نہیں کرتے تھے یہ بھی میں ڈیزرم نہیں کرتا تھا کوئی ڈیزرم نہیں کرتا تھا پورا سنسار ادھار ڈیزرم نہیں کرتا تھا لیکن یشو کے انگرے سے پرمیشور پتا کے پریم سے اور پویتراتما کی سہباگیتہ سے ہم سب کو آج انگرے ملا ہے اور پرمیشور کے انگرے ملنے کے کارن ہمارا ادھار ہوا ہے میرے پریوک آج میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ انگرہ ہی سب کچھ ہے پرمیشور کا انگرہ ہی سب کچھ ہے آپ کے اور میرے دھرم کے کام پرمیشور کے سامنے میلے اور چھتڑوں کے سامان ہے آپ کے اور میرے بھلے کام پرمیشور کے سامنے میلے چھتڑوں کے سامان ہے آپ کے اور میرے دکھانے کے کام پرمیشور کے سامنے ہیں ہی نہیں پرمیشور اگر آپ یشو مسیح کو دیکھیں گے یشو مسیح جب ہم گاسپل کو پڑھتے یشو مسیح بہت جگہ جگہ بات کرتے ہیں کہ ان فریشیوں کو مت دیکھو جو میدانوں میں کھڑ ہوتے ہیں اپنی کولر کو اونچا کرتے ہیں اور کھڑے ہو کر کہ اونچی اونچی آواز میں پراتنہ کرتے ہیں دکھاتے ہیں کہ دیکھو ہم کتنے پویتر ہیں دکھاتے دیکھو ہم کتنے دھرمی ہیں جب تو پراتنہ کرے تو اپنی کوٹری میں جا اور دوار بند کر جو تیرا پیٹا تجھے گپت میں لیکھتا ہے تجھے پرتفل دے گا ایسا یشو مسیح نے کیوں کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اور میرے کوئی بھی کام کرنے سے یا نہیں کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ یشو کے انگرے سے فرق پڑتا ہے میرے پریہ آپ سے کہوں گا کہ آپ اپنی پراتنہ پر جب آپ پراتنہ کرتے ہیں تو آپ پراتنہ پر گھمنڈ نہیں کریں اہنکار نہیں کریں کہ میں دو گھنٹے پراتنہ کرتا ہوں میں چار گھنٹے پراتنہ کرتا ہوں میں چھے گھنٹے پراتنہ کرتا ہوں میں نے چالیس چالیس دن اپواس رکھے ہیں میں نے سو سو دن اپواس رکھے ہیں میں نے یہ کیا ہے میں نے وہ کیا ہے میں نے اکثر کئی لوگوں کو بولتے ہوئے سنا کئی لوگ ایسا کہتے ہیں میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا میں نے یہ کیا میرے پریہ آپ نے کچھ نہیں کیا اگر آپ چالیس دن بھی اپواس رکھ پا رہے ہیں تو یہ یشو کا انگرہ ہے اس لئے آپ کر پا رہے ہیں اگر آپ دو گھنٹے بھی پراتنہ کر پا رہے ہیں تو وہ یہشو کا انگر ہے اس لئے پراتنہ کر پا رہے ہیں جو پانچ منٹ بھی پراتنہ نہیں کر سکتے آپ ان سے جا کے پوچھئے وہ آپ کو بتائیں گے تو میرے پریوہ گھمڈ کا کوئی وشاہ نہیں ہے آپ کی دھارمکتہ آج بکتی وشواشیوں میں کیا ایک دشتات میں پاہی جا رہی ہے وشواشیوں میں دھیان سے سنیے گا وشواشیوں میں دشتات میں پاہی جا رہی ہے انہیں لوگوں میں دشتات جس کو بولتا ہے سیلف رائچیسنیس سویم کی دھارمکتہ سویم کی دھارمکتہ سمجھ لیں آپ لوگ سویم کی دھارمکتہ جب کھڑی ہو جاتی ہے تو آپ یہشو آپ کو دیکھے نہیں پاتا اور آپ یہشو کو نہیں دیکھ پاتے ہیں جب آپ اپنے دھرم کو گناہنا شروع کرتے ہیں دیکھ پربو میں نے تیرے لے کیا نہیں کیا اوہ پربو میں نے تیرے لے یہ نہیں کیا اوہ پربو میں نے وہ کر دیا اوہ پربو میں نے یہ کر دیا آپ نے کچھ نہیں کیا ہے کیولا آپ نے پریاس کیا اور آپ کا پریاس بھی یہشو کے انگرے سے سفل ہوا ہے ہاللویہ اگر آپ اس وچن کو پڑھیں گے لکھا ہے وشواس کے دورہ انگرہی سے تمہارا ادھار ہوا ہے اتھارت انگرہی سے وشواس کرتے ہی ادھار نہیں ہو گیا وشواس کے بعد لکھا ہے وشواس کے دورہ آپ کو انگرہ ملا آپ نے وشواس کیا تو آپ کا انگرہ ملا آپ وشواس نہیں کرتے تو آپ کا انگرہ نہیں ملتا انگرہ پانے کے لئے آپ کو وشواس کرنا ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وشواس بھی کرنا یہ پرمیشر کا دان ہے ہر کوئی ویکتی پرمیشر کے پاس نہیں آسکتا یہشو کہتا ہے جب تک پتا نہیں چاہتا میرے پاس کوئی نہیں آسکتا اس کا مطلب کیا ہے اگر ہم چاہ کر بھی کتنا کسی کو بھی ایمیلیزم کر دیں کسی کو بھی ہم سو سماچار سنا دیں لیکن جب تک پتا کا انگرہ اس کے اوپر نہیں ہو یہشو کا انگرہ اس کے اوپر نہیں ہو وہ یہشو کو جان ہی نہیں پائے گا میرے پریو آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سب کچھ انگرہ ہی ہے انگرہ ہی ہے اگر آپ اس وشے کو آج سمجھ گئے تو آپ کا جیون بدل جائے گا آپ کی پرافتنے بدل جائیں گی آپ کا ایٹیٹیوٹ بدل جائے گا آپ کی سیوکائی بدل جائے گی آپ کی ہر ایک وہ سوچ بدل جائے گی جو پرمیشور کے پاس آپ کو آج تک جانے سے روکھا ہے آپ اور میں میرے پریوں کچھ بھی نہیں بسی کی سگند ہمارے اندر سے ابھی تک کیوں نہیں آتی کیونکہ ابھی بھی ہم لگتا ہے ہم سیلف رائچیس سے بھرے ہوئے ہیں ہم سورم کی دھارمکتہ سے بھرے ہوئے ہیں ہمیں لگتا ہے ہم پانچ پانچ گھنٹے پریئر کریں گے تو بہت بڑے بڑے کام ہوں گے میرے پریوں یہ پانچ گھنٹے کی پراتنا سے کچھ نہیں ہوگا دس گھنٹے کی پراتنا سے کچھ نہیں ہوگا وہ پانچ گھنٹے کی پراتنا اور دس گھنٹے کی پراتنا آپ کو پرمیشور کے ساتھ بات کرنے کا سمیں ہے نہ کی پرمیشور کو مجبور کرنے کا سمیں ہے دس دس گھنٹے بھی پراتنا کرنے کے بعد آپ کے پراتنا سے اگر پراتنا دس گھنٹے آپ نے پراتنا کر لیا سیلف رائچیس کے ساتھ تو آپ کے پراتھنا سے ایک سر کا درد بھی ٹھیک نہیں ہوگا لیکن ایک گھنٹہ بھی آپ نے پراتھنا کر لیا پرمیشر کے سامنے نمبر اور دین ہو کر کے میرے پیو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کی ایک گھنٹے کی پراتھنا دس گھنٹے کی پراتھنا پر بھاری پڑے گی اللہلویہ دس گھنٹے کی پراتھنا پر بھاری پڑے گی کیوں؟ کیونکہ دس گھنٹے اندر آپ نے self-righteous نتی آپ جب بھار اٹھ کر کے گئے ہوں گے یا بھار آکے جاتے ہوں گے آج میں نے دس گھنٹے پراتنہ کیا کئی لوگ جب اپواس رکھتے ہیں تو بار بار اس بات کو بولتے رہتے ہیں اپواس ہے میرا آج میرا اپواس ہے آج میں تین دن سے اپواس میں تھا آج میں پانچ دن سے اپواس میں تھی میں دس دن سے اپواس میں تھا یہ شمسینی کا جب تو اپواس کر رہا تو آپ نے چہرے پر تیل مل کسی کو پتا نہیں چلنا چاہیے کہ تو اپواس میں ہے لیکن ہم وشواسی کیا کرتے ہیں جب بھی کسی کا ترند فون آتا بھئی آج میں وشواس آس 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 آج میں اپواس میں تھا تو یہ ہوا وہ ہوا پہلا شروعات ہی ہم اپواس سے کرتا کہ دیکھیں اس کو کہ میں کتنا دھرمی ہوں میرے پریوں اگر آپ دھرمی ہوتے یا میں دھرمی ہوتا تو آج ہم پربو کے پاس آئی نہیں پاتے عیشو مسیلی کا میں پاپیوں کو بچانے کے لئے آیا ہوں دھرمی ہوتا نہیں یعنی آپ اور میں جب پاپی تھے ٹھیک سمیے پر مسیل یشو مارا گیا اور اسی کے مارے جانے سے ہم پر انگرے ہوا اسرائیلی جاتی کے جو ادھار اسرائیلی جاتیوں کے لئے تھا جو آشیش اسرائیلی جاتی کے لئے تھی یشو مسیلی کے دورہ انگرے سے انی جاتیوں پر بھی انڈیلا گیا وہی آشیش وہی ابیشیخ وہی سامرد کے چنچمت کارس بڑھنی جاتی اوپر بھی آئے کیوں آئے کیونکہ پرمیشور کا انگرے ہی سب کچھ ہے میرے پریوں میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ پراتنہ کرنا بند کر دیجئے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپواث کرنا بند کر دیجئے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ پراتنہ کیجئے اپواث کیجئے آپ ہر ایک وہ کام کیجئے جو آپ کو پرمیشور کی اور قریب لے کر جاتا ہے پرمیشور کی سیوہ میں آپ کو بڑھاتا ہے آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہے لیکن آپ وہ کاری کیجئے جو پرمیشر کو بھاتا ہے اشمسنی کا کی لوگ میرا ہوتو سے تو میرا آدھر کرتے ہیں لیکن ان کا من مجھ سے بہت دور ہے میرے پریوں اپنے من کو اس کے پاس لے کر آئیے ہوتو کے آدھر کے ساتھ من سے آدھر کیجئے اور من سے بھی آدھر کیولا نگرسی آپ کر پائیں گے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وچن میں لکھا کیونکہ وشواس کے دور انگرے سے تمہارا ادھر ہوا اور یہ تمہاری اور سے نہیں ورن پرمیشر کا دان ہے پھر ہم پڑھیں گے عبرانی چار سولہ اس لئے آؤ ہم انگرے کا سیحاسن کے نکٹ ہیاؤ باندھ کر چلیں کہ ہم پر دیا ہو اور وہ انگرے پائیں جو آوش شکتہ کے سمیں ہماری سہتہ کریں ہاللویہ یہ وچن کیا کہہ رہا ہے آؤ ہم انگرے کے سیحاسن کے پاس یہ آؤ باندھ کر چلیں اس کا مطلب کیا ہے پرمیشور انگرے کے سیحاسن پر وراجمان ہے اور جب وہ انگرے کے سیحاسن پر وراجمان ہے تو 24 ہارٹس آپ کے لئے میرے لئے انگرے کو ریلیس کرنا چاہتا ہے میرے پریوں میں آج سے میں آپ سب کو نیوی دن کرنا چاہوں گا آپ سب اپنی پراتنوں کا آج سے بدل دیجئے آپ جب بھی پراتنہ کرنا شروعات کریں تو آپ ایک ہی بات کریں جب آپ پرچار کرتے ہیں یا پرچار سنتے ہیں تب بھی آپ یہ بولے پربو آپ کا نگرے ہوا کہ آج میں پرچار سن پا رہا ہوں میں کر پا رہا ہوں جو کبھی بھلا کام آپ لوگوں کے لئے کرتے ہیں خود کے لئے کرتے ہیں پاسٹر کے لئے کرتے ہیں کلیسیہ کے لئے کرتے ہیں تو گھمن نہیں کرنا یہ کہنا پیتا آپ کا نگرے سے یہ کر پا رہا ہوں جتنا زیادہ آپ نگرے کو مانگیں گے اتنا زیادہ آپ بڑھیں گے کیونکہ وچن میں ایک جگہ ییشو مسیح کے لئے بھی کہا گیا کہ ییشو مسیح پرمیشور اور منشعی کے انگری میں بڑھتا چلا گیا ایمین یعنی ییشو کو بھی انگری نے بڑھایا پرمیشور کے انگری نے بھی اور منشعی کے انگری تو آپ اور میں یہ دی بڑھنا چاہتے ہیں تو ہمیں پرمیشور کے انگری کی آواشتا ہے اس کی دیا کی آواشتا ہے اس کے کرونا کی آواشتا ہے یہ وچن کو ہم پڑھیں گے اس لئے آؤ ہم انگرے کے سیحان سرکل کے نکٹ ہیاؤ باندھ کر چلیں کہ ہم پر دیا ہو اور وہ انگرے پائیں جو آوشکتہ کے سامنے ہماری سہیتہ کریں میرے پریوں جب جب آپ کو جو آوشکتہ ہے جیسی بھی آپ کا آوشکتہ ہے جب وہ آپ کی پرسنل آوشکتہ ہے یا فیملی کے لیے ہے یا کمیونیوٹی کے لیے ہے یا فرینڈ سرکل کے لیے ہے یا آفیس سرکل کے لیے یا کیسی بس کیسا بھی آپ کا سرکل ہے کیسی بھی آپ کی پرسٹی ہے کیسی بھی آپ کی سمسیاں ہیں اگر وہاں آپ کا آوشکتہ ہے کہ آپ کو انگرے چاہیے آپ کو سہیتہ چاہیے آپ کو فیور چاہیے تو آپ اپنے گھٹنوں کو ٹکائے اور پرمیشے کھائے خدا اپنا انگرے میرے لئے ریلیس کر میرے پریوں بلکہ یہ مت کیجئے کہ میرا پرمیشے میرے لئے سب کچھ کر دے گا بلکہ وہ کرتا ہے وچن میں لکھا منوشے سے نہیں ہو سکتا لیکن پرمیشے سے ہو سکتا ہے لیکن پرمیشے سے جب آپ انگرے مانگیں گے پربو انگرے کرے گا میرے پریوں آپ کو اور مجھے ہر سمیں پل پل جیوان کے ہر ایک قدم پر ہمیں انگرے کیا ہوئے شکتا ہے بینہ انگرے کے ہم کچھ نہیں کر پائیں گے کیونکہ جب ہمارا ادھار بھی وشواس کے دورہ انگرے سے ہوا تو چمتکار بھی انگرے سے ہی ہوں گے دیا سے ہی ہوں گے پربو کا میں آپ سب کو نیویدین کرنا چاہتا اگر آپ اپنے جیوان میں موچائیوں کو دیکھنا چاہتے اگر آپ اپنے جیوان میں سامرت کے کاموں کو ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے اگر آپ اپنے جیوان میں مہتوپن پرکاشنوں سے برنا چاہتے ہیں تو آپ کیسے بھی پرکار کا کسی بھی پرکار کا کسی بھی اسطر کا کسی بھی ڈائیڈ کا سیلف رائچیسنس کو اپنے ہردے میں نہیں آنے دیجئے سویم کی دھارمکتہ کو نہیں آنے دیجئے سویم کی دھارمکتہ ہٹا دیجئے وچن میں لکھا کہ پرمیشور ہماری دھارمکتہ ہے آپ کی کوئی دھارمکتہ نہیں ہے میری کوئی دھارمکتہ نہیں ہے ہماری دھارمکتہ پرمیشور ہے یعنی آپ اور میں دھرمی ہوتے تو ہم پرمیشن کے پاس آئے نہیں پاتے آپ کو پتہ ہے کہ جو انگر آپ کے اوپر ہوا میرے اوپر ہوا وہ ان فقیر فریسی اوپر نہیں ہوا صدوکی اوپر نہیں ہوا کیونکہ وہ سویم کی دھارمتہ سے بھرے ہوئے تھے جو انہیں سامانے لوگ تھے وہ یہشل کو اپنا ادھار کرتا مان کے گھرین کر رہے تھے لیکن وہ سارے فریسی لوگ جو اس سمیں کے ربی تھے اس سمے کے جو گروہ تھے اس سمے کے جو ازرائل کو چلانے والے لوگ تھے وہ سب ہی لوگ سیلف رائشیسنس سے بھرے ہوئے تھے ان کو لگتا تھا ہم سے زیادہ کوئی ویوستہ کو مانتا نہیں ہے ہم سے زیادہ کوئی ویوستہ کو سمجھتا نہیں ہے جو ہم کہیں گے وہی بیسٹ ہے جو ہم نے سوچا ہے وہی بیسٹ ہے بیوستہ ھوہی بیوستہ کافی بات وہ ویوستہ کے لیے کرتے تھے آپ نے دیکھا ہوگا آپ جب گوسپل کو آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے وہ بار بار یشو مسیح کے پاس آتے تھے اور ویوستہ سے اس کی پرکشہ لیتے تھے لیکن وہ چند میں لکھا کہ وہ یشو مسیح کے انگرے کے دورہ وہ دھار انجاتیوں میں گیا پرمیشر کی جاتی نے سیلف رائچیسنس کے گھمنڈ میں اہمکار میں پرمیشر کے امولے اپوہار اتھارت انگرے کو اس کے دان کو ٹھکرا دیا اور آج آپ اور میں جو پورا سنسار آج یشو کی مہمہ کر رہا ہے کیول انجاتیوں پر جو اتھار آیا ہے وہ کیول یشو کی انگرے سے آیا ہے جب اتھار انگرے سے آیا ہے تو آپ کے اور میرے جیون کی ہر ایک آشیشیں انگرے سے آ سکتی ہیں انگرے سے ہی آتی ہیں میں آپ کو یہ سہیت کرنا چاہتا ہوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سچ ہے کہ وہ آپ انگرے پانا ہے جو آپ شکتہ کے سمیان آپ کو سہیتہ کرے گا آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے جب بھی آپ کو پرمیشر سے پراتھنا کرنا ہے یا کچھ مانگنا ہے تو آپ انگرے کی بانگ کریں ہر چیز کے لئے آپ انگرے مانگیں بار بار کہیں پتا انگرے کرتا کی میں تیری اراد نہ کر پاؤں پتا انگرے کرتا کی میں تیسے پراتھنا کر پاؤں پتا انگرے کرتا کی میں تیرے وچن کو سن پاؤں سنا پاؤں اگر یہ سارے کارے آپ کرتے رہیں گے میں وشواس کرتا ہوں پویتر آتما آپ کا جیون کو بدل دیں گے میرے پریوں ایفیسیو دو پانچ آٹھ ابرانیو چار اور سولہ آپ یہاں پر پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ بھی آنگا کہ انگرہی سے سب کچھ ہو رہا ہے آج کا جو بچن ہے پرمیشتر آپ سبھی کو بہت آشیش دے آپ سمجھیں کہ جو کچھ ہوا ہے وہ ہماری بل سے ہماری طاقت سے نہیں بلکہ پوتر آتما کے انگرہ سے یشتو کے انگرہ سے ہوا ہے اپنے جیون میں آپ پرمیشتر سے انگرہ کر مانگے اور اپنے جیون کو اچھ تماشی شوکی اور لے کر جائیں رویشتر مسی کا نگرہ پتہ پرمیشتر کا پریم اور پوتر آتما کے سہبہ گیت آپ سبھی کے ساتھ بنی رہے آمین